السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک دعا پیش کرنے والا ہوں جو بہت آسان ہے اور کامیاب ہے اس دعا کو آپ بہت ساری جگہوں پہ پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی دکان میں ایک بھی کسٹمر نہیں آ رہے ہو اور آپ کے دکان کا پورا کا پورا سامان یوں ہی رکھا رہ جاتا ہو اور ایک بھی سامان نہیں بک رہا ہو یا آپ کی دکان میں کسی نے جادو کر دیا ہو یا کسی نے بندش کر دی ہو اور آپ کی دکان بلکل بھی نہیں چل رہی ہو اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر سے یا آپ کی دکان سے یا آپ کی فیکٹری سے کوئی قیمتی سامان چوری ہو جائے کوئی سامان گم ہو جائے اور اس سامان کا ملنا مشکل ہو چکا ہو تو ایسے وقت میں بھی اسی طریقے سے اگر آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں اور راستے میں کسی جگہ پہ آپ فس جائے کسی ترافق میں آپ فس جائے تو ایسے وقت میں بھی اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کسی پریشانی میں فس جائے اور اس پریشانی سے نکلنا مشکل ہو رہا ہو اور جس کی وجہ سے آپ کافی پریشان ہو چکے ہوں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو دعا پیش کرنے والا ہوں اگر آپ اس دعا کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں پہ جیسے کہ دکان کی معاملے میں یا کوئی سامان چوڑی ہو جائے یا کسی جگہ پہ آپ فس جائے یا آپ کسی پریشانی میں آ جائے تو ان تمام جگہوں پہ اگر آپ اس دعا کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کے تمام مقصد بھی ضرور پورے ہو جائیں گے اگر آپ اس دعا کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخیر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریز کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو کسی بھی عمر کا شخص اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے یہ عمل آپ وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بے وضو بھی کر سکتے ہیں ان تمام جگہوں پہ آپ جیسے کہ جب دکان نہیں چل رہی ہو یا آپ کسی ٹرافک میں فس جائے یا آپ کے گھر سے یا آپ کی دکان سے کوئی سامان چوری ہو جائے یا آپ کسی پریشانی میں فس جائے تو ایسے وقت میں آپ اس دعا کو جتنے بار ہو سکے آپ اسے پڑھ لیں وہ دعا یہ ہے رب یسر و لا تعصر و تمم بالخیر و بک نستعینو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو اس دعا کو آپ ایک بار اور آپ سنیں اس دعا کو آپ جتنے بار ممکن ہو سکے اس دعا کو آپ پڑھ لیں اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی ہوگی تو یقینا آپ کی دکان چلنا شروع ہو جائے گی یا آپ کسی پریشانی میں فس گئے ہوں گے تو آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی یا آپ راستے میں کسی جگہ پہ ترافیک میں فس جائے تو بہت جلد آپ اس سے بھی نکل جائیں گے اور آپ کے گھر سے یا آپ کی دکان سے کھویا ہوا سامان بھی بہت جلد مل جائے گا انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ